اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آلو پالک کی ریسپی پالک سب کو ہی پسند ہوتی ہے اور تقریباً پالک کی سبزی ہر گھر میں ہی بنتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے کچن میں آلو پالک میں کس طرح سے بناتی ہوں یہ بہت ہی مزے دار اور موہ میں گھل جانے والی پالک کس طرح سے بنتی ہے اور ہوتلوں والے کس طرح سے پالک بناتے ہیں اور کیا کیا سیکرٹ انگریڈینٹ اس کے اندر جائیں گے جو اس کو مکھن کی طرح نرم اور ملائم بنائیں گے یہ میں آگے چل کے آپ کے بتاؤں گی اس کے لئے میں نے ایک پین میں ڈیڑھ کے جی کے قریب میرے پاس پالک تھی وہ ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر دو کلاس کے قریب جتنا پانی ڈال دوں گی زیادہ پانی ہم نے اس کے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ جو پالک ہے وہ بھی اپنا پانی کافی ریلیس کر دیتی ہے دو کلاس پانی ڈال کر میں اس کو ٹھک دوں گی تاکہ اس میں ایک بوائل آجائے اور ہم نے اس کو زیادہ بوائل نہیں کرنا پان سے آٹھ منٹ کے لئے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے یہاں ایک بوائل آ چکا تھا تو ہم اس کو ایک دفعہ اس طرح سے مکس کر دیں گے نیچے والی جو پالک ہے وہ اس طرح سے اوپر کر دیں گے پان سے آٹھ منٹ آپ نے اس کو ٹوٹل بوائل کرنا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ ہم نے اسی طرح سے مینٹین رکھنا ہے زیادہ بوائل کر دیں گے تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا آپ سب کو ہی پتا ہے کہ پالک میں کتنا زیادہ آئرن اور کیلشیم پایا جاتا ہے اس کا جو پانی ہے ہم ویسٹ نہیں کریں گے اسی پانی کے اندر ہی ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے کیونکہ ساری جو طاقت ہے سارا ٹیسٹ ہے وہ اسی پانی کے اندر ہے اور ہم اس کو دردڑا سا گرینڈ کریں گے بلکل پیسٹ نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے اور اب میں نے پین میں لے لیا ہے جی آدھا کپ کوکنگ آئل کا جیسے ہی آئل گرم ہوگا ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دو میڈیم سائز کے پیاز جس کو میں نے بریق چوپ کر لیا تھا پیاز کو ہم نے بہت سادہ یہاں پر ڈاک نہیں کرنا بس اس کا لائٹ سا کلر جب چینج ہوگا تو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ثابت گرم مسالہ جس میں میرے پاس زیرہ ہے کاری مرچ ہے ایک دو لونگ ہے اس کو بھی میں اسی پیاز کے ساتھ فرائے کر لوں گی ایک سے دو منٹ اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی اس کے ساتھ ہی فرائے ہو جائے گا اور میرے پاس دو میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے جس کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ ٹیماتر کا پیسٹ بھی سارا اس کے اندر چلا جائے گا آپ چاہیں تو ٹیماتر کاٹ کر بھی ہوس کر سکتے ہیں اس طرح زرہ آسانی رہتی ہے اس لئے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اور آپ نے اس کو اچھے سے اس میں فرائے کر لینا ہے تب تک جب تک ٹیماتر کا پانی جو ہے وہ درائے نہیں ہو جاتا ساتھ ہی اس کے اندر چلے جائیں گے کچھ مسالے جس میں سب سے پہلے میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون کٹی بھی مرچ اور ون ٹی سپون اس کے اندر چلا جائے گا نمک ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر جائے گی پسی وی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر جائے گی ہلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر میں ڈالوں گی پساوہ سکا دھنیا یہی بڑے بیسک سے مسالے اس کے اندر جائیں گے یہ مسالے ڈال کر آپ نے اس کی اچھی سے بھنائی کر لینی ہے دو سے تین منٹ ہم اس کی بھنائی کریں گے جب تک آئل ریلیز ہو جائے گا اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہاف کپ کے قریب جتنا دہی جب بھی آپ نے کسی بھی کوکنگ کرتے ہوئے چیز میں دہی ڈالنی ہے تو آپ نے ہمیشہ فلیم لو کر دینا ہے دہی ڈال کر آپ فلیم ہائے کریں اسے کیا ہوتا ہے دہی جو ہے وہ پھٹتی نہیں ہے گھکلیاں نہیں بنتی اب ہم اس کی مزید تین سے چار منٹ اچھے سے بھنائی کر لیں گے دہی کا پانی ڈرائی ہو جائے گا اور آئل دوبارہ سے آئل سارا اوپر آ جائے گا اب جو ہم نے پالک گرینڈ کر کے رکھی ہوئی تھی میں پھر بتاؤں کہ آپ نے پالک کا بلکل پیسٹ نہیں بنانا وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی آپ نے پالک کو دردڑا سا رکھنا ہے اور اب پالک ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں پالک کا کلر بلکل اسی طرح سے گرین ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو زیادہ آورکک نہیں کیا زیادہ ہم نے اس کو بوائل نہیں کیا یہ ساری پالک اس کے اندر چلی جائے گی پالک ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اچھے سے اس طرح اور میں نے تین سے چار ہری مرشے لینی تھی جن کو میں نے کٹ لیا تھا وہ ہری مرشے بھی اس کے اندر چلی جائیں گی اور ساتھ ہی میرے پاس چار آلو تھے جس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا بہت زیادہ بڑے یا چھوٹے آلو نہیں لینے آپ نے اس سائز کے آلو تھے وہ بھی اس کے اندر ڈال کر میں مکس کر لوں گی اسی کے اندر ہمارے آلو بھی بہت اچھی طرح گل جائیں گے اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا اس کو مکس کر کے آپ اس کو ڈھک دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسی کے ساتھ ہی ہمارے آلو بہت اچھے سے گل جائیں گے اور یہاں دس سے پندرہ منٹ گزر چکے تھے ایک دفعہ ہم اس کو دیکھ لیں گے کافی حد تک جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو چکے آلو بھی اس کے ساتھ بھن رہے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک سیکرٹ انگریڈینٹ جو ہے جی دودھ ہاک کپ اس کے اندر دودھ جائے گا دودھ اس کو بہت ہی زیادہ سوفٹ نرم اور ملائم جسے کہتے ہیں موہ میں گھل جانے والی پالک بنے گی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میرے چینل اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ریسپی ٹائم پر مل سکے یہاں اس کو ایک دفعہ میں نے اور ہلا دیا تھا اور اب جو ہماری پالک ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے سارا پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور آلو بھی اچھی طرح سے بھن چکے ہیں میں آپ کو یہاں پر آلو جو ہے وہ اسی ویڈیو میں آلو بھی دکھاؤں گی کہ آلو بالکل بھی کچھے نہیں رہے آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بھی ضرور بتانا ہے تقریباً آلو بالک تو سب کوئی بنانا نہیں آتی ہے لیکن کچھ بیگنرز ہوتے ہیں جنہوں نے نئی نئی کوکنگ سکھی ہوتی ہے تو ان کے لیے شاید یہ ویڈیو ہیلپفل ہو جائے یہاں دیکھیں آلو میں آپ کو چیک کرواری ہوں بلکل بھی آلو جو ہے وہ کچھے نہیں ہیں اچھی طرح اندر سے گل چکے ہیں اب میں اسے ٹیش آؤٹ کرلوں گی میں نے اس کو اوپر ایک چمچ دیسی گھی ڈال دیا تھا دو تین مچے ڈال دی تھی گول والی یہ ہے جس کی فائنل لک آپ اس کو روٹی کے ساتھ انجوائے کریں چاول کے ساتھ انجوائے کریں آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جی بائے بائے